یوپی کے بلند شہر میں گڑھ نیشنل ہائیوے پر اس سمیں ٹرک پلٹ گیا جب سڑک زمین میں گھس گئی ٹرک پلٹنے سے یاتایات پوری طرح سے بادت ہو گیا اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سیدھے سوادادہ رزوان انساری کا رکھ کرتے ہیں رزوان کیسے دھسی یہ سڑک اور کون لے رہا تھا اس کی ذمہ واری دیکھیں اس کی ذمہ داری تو کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہے لیکن تیز بارش کے چلتے اور گھڑیا سامگری لگنے کی وجہ سے سڑک بارہ فوٹ دس بارہ فوٹ زمین میں گھس گئی جس کی وجہ سے ٹرک پلٹ گیا اور کنڈیکٹر نے اور ڈرائیور نے ٹرک سے کود کر اپنی جان بچائی رزوان وکاس کو لے کر سرکار بڑے بڑے دعوے بھی کر رہی ہے لیکن سبھی دعوے صرف کاغ جو تک ہی سمیت ہیں دیکھیں سرکار ہمیشہ دعوے کرتی ہے کہ گھڑھا مکت سرکار رہے گی گھڑھا مکت کام کیے جائیں گے سڑک کے نرمال کاریے کرائے جائیں گے لیکن سرکار نرمال کاریے کے نام پر ماتر پیمت لگانے کا کام کیا جاتا ہے اور گھٹیا سامگری لگا کر ہی سڑکوں کا نرمال کیا جاتا ہے جس سے کہ بہت جلی سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بڑے بڑے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں رجوان لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے اس بارے میں دیکھیں وہاں جو ہم نے چھت موقع پر موجود لوگوں سے بات کی ان کا کہنا یہ تھا کہ گھڑیا سامگری لگنے کی وجہ سے ہی سڑک ایک فٹ زمین میں نیچے گھس گئی ہے اور بارے فٹ تک لمبی سڑک زمین میں ہے یہ حاصل ہوا ہے رجوان یوگی سرکار ایک طرف بڑے بڑے وائدے اور دعوے کر رہی ہے کہ گھڑھا مکت سرکار ہے لیکن یہ دعویٰ کہنا کہ کھوکلا ثابت ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ جی بلکل اتر پردیش کی سرکار کے دعوے بلکل کھوکلے ہیں جہاں وہ نرمال کاریے کے نام پر صرف پیمت لگانے کا کام کیا جا رہا ہے نرمال کاریے نہیں کرائے جا رہا ہے اور کہیں اگر سڑک کا نرمال کرائے بھی جا رہا ہے تو مطر پیمت لگائے جا رہا ہے اور گھڑیا سامگری کا استعمال کیا جا رہا ہے جی شکریہ رجوان آپ کا ہم سے جڑنے اور تمام جانکاری سازہ کرنے کے لئے